مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں چاچا کھا گیا سب کچھ ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے نابالک بچے تھے چھوٹے ان کو پتا نہیں تھا چاچا نے ساری جائدات پر قبضہ کیا اور اب بچوں کو دے ہی نہیں اس میں بچی بھی داخلی یتیم میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی اللہ کہتے ہیں کھانا تو دور کی بات قریب بھی نہ بھٹکنا کیوں دوسرے مقام پر فرمایا اگر کھایا سمجھو آگ کے انگارے کھا رہے ہو اتنا سخت جرم ہے آج بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے بڑا بھائی ساری جائدات پر قبضہ کر لیتا ہے کاروبار میں لگاتا ہے چھوٹےوں کو کہہ دیتا ہے تسلی رکھو میں ہوں نہ یہ ڈائیلوگ ہیں بہنوں کی وراثت بھی نہیں دے رہے میں ہوں یار بھائی میں ہوں ہم سب ابھی ہماری امہ زندہ ہے ابھی ہماری ماں کیا ہے ابھی کچھ تقسیم نہیں ہوگا ابھی ہماری ماں کیا ہے زندہ ہے اور پھر ان کو عید بکر عید پر کپڑے بنا دیئے کروڑے کی دکان ہے وہ دو نہ اس کو اس کے بہریہ ٹاؤن کے تین چار پلوٹ ہیں بولو یہ تمہارے ہیں ہاں قرآن کہہ رہے ہیں حوالے مت کرو ان کے کیونکہ نبالے گئے لوگ بے وقب بنا کے مال ہدیہ لیں گے رکھ دو یہ تمہارا ہے اور سور نسا میں اللہ نے کہا اس کو بتاتے رہو سمجھاتے رہو بیٹا یہ تمہارا ہے ہمارا نہیں ہے تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ پھر ہم تمہارے حوالے کریں گے امام ابو حنیفہ نے امت پر ایک اور بڑا احسان کر دیا کہ قرآن نے کہا جب سمجھدار ہو جائیں تو دے دو امام انہی کا وہ پتہ تھا کہ یہ چور اچکے قسم کے لوگ آئیں گے یہ پچاس سال تک سمجھدار ہونے کا انتظار کریں گے کہ بیٹا بھی تم سمجھدار نہیں اس لئے امام صاحب نے کہا پچیس سال سمجھداری کی آخری حد ہے پچیس سال کے بعد اس کے مال اس کے حوالے لازمی کیا جائے گا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے انہوں نے کہا پچیس سال اینڈ ہے کوئی اگر بڑا بھائی نہیں دے رہا نا یہ چاچا کہہ رہا ہے کہ تم سمجھدار نہیں ہو تو اس کو محلت دی جائے گی ٹھیک ہے بھائی بیس سال میں نہیں ہوتا پچیس سال میں ہے نہیں ہے تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا نہیں آئی میرا خیال ہے باز سمجھ میں تو فقہ ہنفی میں یہ ہے کہ سمجھداری کی آخری حد کیا ہے پچیس سال اس کو لازمی دینا پڑے گا اور انہوں نے استدلال کیا کہ یہ وہ عمر ہے کہ اس میں انسان اگر بروقت نکاح کرے نا بالے ہوتے ہی نکاح کر لے اور بیٹا پیدا ہو ٹائم پہ اور اس کا بھی بالے ہوتے ہی نکاح کر لے تو کم سے کم دادا بننے کی عمر پچیس سال ہے تو کہا وہ عمر جس میں کم سے کم وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہو عملا اس میں بھی یہ کہنا کہ سمجھدار نہیں ہے تو یہ جو دعویٰ کرے گا نا وہ خود سمجھدار نہیں ہے اس کا مطلب ہے سمجھدار نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں دادا بننے کی طاقت کیوں رکھی ہوتی ہے اس عمر میں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچہ پندرہ سال کا ہو اببا سے کہا میں نے شادی کرنی ہے تو اببا کہتا ہے نا بچے ہو سوال پیدا ہوتا ہے جب اس میں شادی کی طاقت پیدا ہو گئی اولاد پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو اببا آپ غلط کہہ رہے ہیں اب یہ بچہ نہیں ہے بچہ وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکے جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو گئی تو وہ اببا کہاں سے بچہ ہے کتنی زبردست دلیل لے دینا آپ کو اببا کے خلاف لیکن ایک بات اببا کے حق میں وہ یہ کہ شادی اپنے خرچے پہ اببا کے خرچے پہ اببا کو زبردست ہی نہیں کر سکتی تو اللہ نے فرمایا اس لئے میرے بھائی کہیں بھی وراست کے تھوڑے بہت گڑھ بڑھ چل رہی ہے یتیم آپ کا کوئی نابالی یہاں تک کہ پریگننسی ہونا اگر ایک دن کی بھی عورت کو بیوہ کو تو اس پریگننسی کے لئے بھی وراست کو روکا جائے گا لڑکے والا حصہ روکا جائے گا کہ اگر لڑکا ہے تو پھر اتنا لڑکی ہے تو پھر اس میں سے آدھا کم کر کے ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں حساب ہو پیدا اور تیس 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 اچھا مائیں بھی ظلم کرتی ہیں اس میں بہت کیسز آ رہے ہیں مائیں کھا جاتی ہیں نابالی بچوں کا حصہ جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا یہ آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں کتابوں کی پڑھی بھی بہت کم ہوتی ہیں آنکھوں کی دیکھی بھی ہوتی ہیں کیس آتے ہیں ہم تو فتوے کا کام کب سے کر رہے ہیں نا میں دو ہزار میں فتوے کا کام میں نے شروع کیا تھا لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے ریٹن میں بھی زبانی بھی کہ ہماری بہنیں ہیں نابالی ہیں امہ جو ہے ہمارے اببہ کی وراثت تخصیم نہیں کرنے دے رہی ساری وراثت پر کس کا قبضہ ہے والدہ محترمہ کا اس وراثت سے بڑی والی فلانے کی شادی کر دی انہوں نے فلانے رشداروں کی دعوت کر دی میں کہتا ہوں امہ سے بولو کیا کر رہی ہو اللہ میاں نے جو کہا ہے نا جو یتیم کا مال کھاتا ہے آگ کے انگارے وہ سب کو کہا ہے اس میں ماباپ کا فرق نہیں رکھا سمجھتے ہوگے ہیں یہ سمجھتے اس میں ماباپ کا فرق نہیں رکھا نابالک بچے کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے طبیل علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو عیدی دیتے ہیں نا عیدی اس میں نیت کیا کریں ان کے ماباپ کو دے رہے ہیں تاکہ بچہ اس کا مالک نہ بنے پکڑا اس کو رہے ہیں استعمال کے لیے مالک کس کو بنا رہے ہیں کیونکہ اگر بچے کو آپ نے عیدی پکڑا دی وہ مالک بنا دیا اب اس سے کوئی بھی وہ مال ماباپ بھی نہیں لے سکتے لیں گے تو قرض کے طور پر لیں گے کہ ہم نے ریٹن کرو اور کوئی اور تو قرض کے طور پر بھی نہیں لے سکتا سمجھتے ہو بچے کے حکام اسلام میں بہت زیادہ سخت ہیں نابالک بچے سے آپ خدمت بھی نہیں لے سکتے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے آج گلی مہلے میں بچے جانے تھے انٹیاں بہت لے رہی ہوتی ہیں کام پیٹا ہی تر آنے تھے پیٹا ایک پاؤ دھی لے کر آنا میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے اچھا دوسرے ہمارے دوست تھے وہ انٹیوں کے کام ہی نہیں کر کے دیتے تھے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا دس بارہ سال عمر ہوگی میں جا رہا ہوتا تھا ہمارے دوست بھی کسی انٹی نے ملائے پیٹا ادھر آؤ وہ دوسرے گھنے بن جاتے تھے ایسے سونا ہی نہیں مجھے چھوڑی شرم آتی تھی ایک پاؤ دھی لے کر آئے دوسری انٹی بیٹا تھا وہاں سے چمونی آپا کے گھر سے وہ درہ گھیلی آنا تھوڑا سا تو خوب مسئلہ سمجھ لو یہاں مدرسہ ہے نا قریب میں مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کسی نابال بچے سے کبھی کوئی پانی کا گلاس بھی منگوایا ہو کیونکہ نابال بچے پر ولایت صرف اس کے والدین کو حاصل ہے یا اس کو جس کو والدین نے ولی بنایا ہو جیسے استاز کے حوالے کیا ماں باپ نے بچے کو تربیت کے لیے اور کہا آپ اس سے تھوڑی خدمت لو تاکہ اس کی ٹریننگ ہو تو اس میں چونکہ بچے کا فائدہ ہے اور صرف فائدہ برای نہیں ماں باپ کی اجازت بھی ہے تو پھر ٹیچر اتنی خدمت لے سکتا ہے جتنی اس کے بچے کی تربیت کا اس سے تعلق اور تربیت ہی کی نیت سے کہ تاکہ اس کو ٹریننگ ہو اور اس میں ماں باپ کی پرمیشن کیا ہے بولو ضرور یہ نابالک کی بات کر رہا ہوں اور اس میں بھی اتنی زیادہ خدمت لینا کہ تربیت سے زیادہ خدمت کا انصار آ جائے اس کے اندر وہ پھر جائز نہیں ہے تو اس کے الگ حکام ہے کبھی ہوا تو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا آج بڑا مسئلے خراب ہوئے ہیں آج کل ہر چیز میں ہی الٹے چل رہے ہیں ہم لوگ تو ماں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوں کی بیٹیوں کی وراثت کھا جائے بعض ماں بیٹیوں کی طرف داری کرتی ہیں سارا رکھ لیتی ہیں بیٹوں کو نہیں دے رہی ہوتی بعض بیٹوں کی طرف داری کر رہی ہوتی ہیں سارا بیٹوں کا ہے بیٹیوں کا نہیں ہے تو غلط ہے بھائی یہ پھر ظلم ہوگا اس کا امہ ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتی امہ کو چاہیے جو وراثت ہے دو بج امہ کہتی ہے میں کہاں جاؤں گی میں ماں نہیں ہوں ابھی باپ کا کفن میلہ نہیں ہوا تو میں وراثت کے حصے بخیے شروع کر دی یہ بعض ماں کے جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے تانے ہوتے ہیں جب آپ اللہ نہ کرے سب کے ماں باپ کو اللہ سلامت رہے گھر میں کوئی میت ہو گئی نا تین دن کے بعد آپ نے کہاں چلو آپ وراثت کا کرتے ہیں کیونکہ وراثت میں شریعت کا حکم ہے جلدی تخصیم کرو دیر نہیں کرو آپ نے کہا بھئی لاؤ بھئی سب کا حصہ ہوں کر کے دیکھ لو ابھی کفن میلہ ابھی سے سب تمہارے باپ کا جتنا ہے نا یہ سب میرا ہے تو ایسے موقع پہ آپ نے چھپ کر کے اپنا حق چھوڑ سکتے ہو دوسروں کا حق اب بولو اممہ میں نے ماں کی ممتہ میں آکے اپنی یہ کڑو بنتی تھی وہ آپ کو دے دی نا اپنی دے سکتے ہو بھائی دوسروں کا حق نہیں مار سکتی اپنا کوئی بھی نہیں دیتا اممہ کو تو اممہ کو بولو اممہ آپ بہت ہمارے لیے ہم نے آپ کو سامنے آج تک اف بھی نہیں کیا کہ اللہ کا حکم تھا تو اب دراست بھی کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے تو وہ تقسیب ہو اس طرح کر لیا کرو ٹھیک ہے کیونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں اممہ کا جب انتقال ہوگا تو جاں گئے اب اممہ کا انتقال میں بچیاں بڑی ہو گئیں ضرورت اس وقت تھی اور کیش رکم تو پڑے پڑے دس سال بعد اللہ نہ کرے اممہ کا انتقال ہوا تو دس سال بعد وہ دس روپے کے برابر نہیں ہوں گے ایسے بھی لوگ ہیں ایک صاحب آئے کہنے لگے میری وائف کا مہر بوڑے میں آتے بہت بوڑے تھے کہنے لگے میری بیوی کا مہر پچیس روپے تھا انتقال ہو گیا مجھے ادا کرنا پڑے گا میں نے پچیس روپے میں تو گھٹکا نہیں آتا وہ کیا مطلب پچیس روپے کہہ رہے وہ انیس سو پتنی پچپن میں پچاس میں کہیں شادی ہوئی تھی اب پچیس روپے انیس سو پچپن کا اب دو ہزار اب ہے تو پچیس ہی زائر ہے پیسے تو پیسے ہی ہیں نا میں نے کہا مجھے دبے میں ڈال دو کیا 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 ہے کبر میں رکھ تو کوئی بھی کوئی کھوہ کھا جائے کوئی ریوڑی خریدی رکھ تو کبر میں تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں نہیں دیا اتنے عرصہ تو کہہ رہے بیگم نے مانگا ہی نہیں تو میں نے کہا وہ بچاری شرم سے نہیں مانگ رہی ہوگی پچیس تو کیا مانگتی خیر میں نے کہا ویراست میں ہی ہوگا جو اممہ کے وارثین ہیں ون فورتھ آپ کا ہے پچیس میں سے آپ پیسہ کرو پچیس کو چار سے تقسیم کرو کچھ اشاریہ میں جواب آئے گا وہ آپ رکھ لو باقی بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرو میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ یوں گھماؤ تو اسی طرح ویراست میں بھی ہوتا ہے کیا شماوٹ ہوتا ہے دس دس سال کے بعد ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسلام کے حکامات ہیں حلوے مانڈے نہیں ہیں اسلام میں اسلام میں کیا ہے یہ ہے آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہت اہمائیت ہے میرا گلہ خراب ہے لیکن میں اس رکو کو آج کمپلیٹ کروں گا عدورہ نے رہ جائے تھوڑا سا رکو رہ گیا ہے فرمایا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں کسٹمر کو ٹھگو مت پیسے پورے لے رہے ہو اور مال دینے میں کیا کر رہے ہو دو نمبری جتنے بھی ایگریمنٹ ہے نا جو ملازمت سے متعلق ہوتے ہیں سب پہ یہ آئیسہ دکھاتی ہے آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں سکول میں تنخواہ پوری لے رہے ہیں طلبہ کو ایمانداری سے پڑھا نہیں رہے ہیں اس پہ بھی یہ آئیت فٹ آتی ہے آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا ٹھیکے دار کو نا ٹھیکے دار جب اپنا گھر بناتا ہے نا یہ بھی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں ٹھیکے دار سے وہ گھر خریدو جو اس نے اپنے لیے بنایا تھا اتفاق سے بیچنا پڑ گیا وہ خریدو گے اس میں نہ کھڑکی کبھی ٹوٹے گی نہ دیمک لے گی اور ایک گھر بناتا ہے ٹھیکے دار بیچنے کے لیے فضائل اس کے وہی سناتا ہے جو اپنے گھر کے ہوں دیوار پہ کیل مارو گے نا پوری پلستر نکل گے آہے گا باہر یہ کیا ہو رہا ہے آپ پیسے پورے لے رہے ہو مال دینے میں کیا کر رہے ہو ڈنڈی مار رہے ہو اس پہ اللہ نے حرام قرار دی اللہ فرماتے ہیں یہ عمل بولو مت کرو دھوکہ نہ دو صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزار میں گئے تو اوپر گندم رکھی بھی تھی خوشک کسی نے بوری میں آپ نے ہاتھ ڈالا نیچے گیلی گندم تھی گیلی گندم کوئی نہیں خریدتا ہے آپ نے ان کو تنبی کی کہ یہ تو دھوکہ دے رہے ہو تو وہ تو اوپر کا چیک کر کے کیا لے جائے گا اندر جا کے دیکھے گا گیلی گندم رہے پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مالی معاملات مالی لیندین میں دوسرے سے حق پورا لے رہے ہو اپنا حق پھر ڈنڈی مار میاں بیوی کبھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے عورت پابند ہوتی ہے آپ کی اطاعت کرے گی آپ پابند ہوتے ہو اس کا نان نفقہ اٹھا ہوگے وہ اطاعت کر رہی ہے نان نفقے میں آپ ڈنڈی مار رہے ہو تو ظالم کون ہو اسی آیت کے تحت آپ آپ نان نفقہ پورا دے رہے ہو وہ اطاعت میں ڈنڈی مار رہی ہے وہ بغیر بتائے آپ کی گھر سے ہمیشہ نکلی رہتی ہے آپ بلاتے ہو آتی نہیں ہے فون کر رہے ہو کہاں چلے گئے میرا موڈ ہے میں کیوں ہوں سٹائل آج کل یہی چل رہا ہے مارکٹ میں میں آزاد ہوں ایک ہاتھ آئے کا میاں بیوی کا پھڑا ہوا بیوی کہہ رہی ہے شور کہہ رہے مجھے بتائے بغیر چلی جاتی ہے میں نے کہا آپ کیوں جاتی ہیں بغیر بتائے آپ پر لازم ہے شور کی تاتھ کرنے یہ بھی تو بغیر بتائے جاتا ہے مجھے میں نے کہا دیکھیں یہ بغیر بتائے اس لئے جاتا ہے کہ رخصتی آپ کی ہوئی ہے اس کی ہی نہیں ہوئی ہے آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہو یہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے میں نے کہا اس کے الگ ٹائپ کے حقوق ہیں آپ کے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ تو گیس کا بل کیوں نہیں دیتا یہ کہا میری بیوی بھی تو گیس کا بل نہیں دیتی ہے تو لیبرل لوگوں نے عجیب سا معاشرہ تشکیل دینے جا رہا ہے کہ گڑھ بڑھ نہ کیا کرو وَإِذَا قُلْ تُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَا فیصلہ کرو عدل سے اگرچہ اپنے رشتدار کے خلاف بھی جا رہا ہوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے آپ فیصلہ اپنی قوم کے خلاف کرو گے قوم پرستی میں قوم کے حق میں نہیں جاؤ گے آپ کے رشتدار ظالم ہے آپ ابھی میرے کیس آئے میرے سامنے ہمارے ایک رشتدار تھے ایک رشتدار نہیں تھے تو الحمدللہ میں نے اپنے رشتدار کے اگنس فیصلہ کی ہے اپنے رشتدار کے اگنس فیصلہ کی ہے تو آپ کا فیصلے میں یہ نہیں دیکھنا کون رشتدار ہے اور کون رشتدار نہیں ہے جو بات عدل کی ہو وہ کرنی ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُ اللہ سے جب معاہدہ کرلو تو اس کو پورا کرو اور آگے اللہ نے فرمایا وَانَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ یہ میرا اسلام سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے پر مجھلو سیدھا سیدھا راستہ ہے جو جنت میں تمہیں لے کے جائے گا تو غلب میرا مزید اجازت بھی نہیں دے رہا ہے ڈاکٹر کی ریپورٹ تھی دس دن تک خراب رہے گا سات دن تو ہو گئے ہیں تین دن تک صحیح نہیں ہوا تو پھر ڈاکٹر کی میں اپنی الگ سے ریپورٹ نکل ہوں گا اس لئے ایسا کیوں گا تو کافی ہے اور بھی کچھ ہیں لیکن پھر انشاءاللہ ابھی تو پورے رمضان آپ لوگ ادھر ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَنَا